اور آپ کو بتائیں قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمینی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بل کی حمایت کی جبکہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے نے بل کی منظوری میں حصہ نہیں لیا تاریخ ساز قانون سازی کے لیے سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی ایکٹ ترمینی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ایوان نے رائے شماری کے بعد سرویسز ایکٹ ترمینی بل ایوان میں پیش کرنے کی تحریک منظور کی پیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اجلاس کے اجنڈے کے تحت آرمی ایکٹ ترمینی بل دوہزار بی سرویسز چیف سے متعلق قانون سازی آرمی ایکٹ انیس سو باون پاکستان ائر فورس ایکٹ اور نیول آرڈیننس میں ترمین کے بل کی شک وار منظوری لی سرویسز ایکٹ انیس سو باون میں ترمینی بل کی منظوری کے موقع پر وزیراعظم امران خان بھی ایوان میں موجود تھے جبکہ اجلاس کی بازابطہ کاروائی سے قبل وزیر دفاع پرویس خٹک کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز واپس لے لی دوسری جانب آرمی ایکٹ بل کی منظوری کے وقت جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فے اور پاٹا سے تعلق رکھنے والے عراقین نے ووک آؤٹ کیا تاہم کسی رکنے اسیمبلی نے بل کی مخالفت نہیں کی پیکر اسد کیسر کی زیر صدارت ہونے والا قومی اسیمبلی کا اجلاس آرمی ایکٹ ترمینی بل کی منظوری کے بعد کل شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا موسیقی